اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علاقہ ہے یہاں لازم ہو جاتا ہے خیر آج کا موضوع بڑا ہی حساس اور سنجیدہ ہے کیونکہ کومن سیویل کوڑ کو لے کر ایک بار پھر مسلم سماج کو نشانہ بنانے کی سجد چلی جاری خود وزیراعظم موڈی پسمندہ مسلمانوں کو لے کر پریشان ہیں اس سے پہلے بھی اسی طرح تین طلاق کو لے کر وزیراعظم کو نین نہیں آ رہی تھے خیر ملک ترقی کرے یا نہ کرے بھلے ملک دنیا کے غریب ملکوں میں کیوں نہ شمار ہو جائے بے روزگاری کیوں نہ تاریخی میار پار کرے لیکن مسلمانوں کے فکر وزیراعظم کو اور ان کے اندھ وقتوں کو ہوتی رہتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ انہی کی بنیان پر تو ان کا تخت باقی ہے اور مسلمانوں کا نام صبح شاملیے بغیر ان کے لئے چناؤں بھی جیتنا آسان نہیں ہے مہاراست میں ابھی یہ انسی پی کے اجید پوار نے بھاج پاس سے ہاتھ ملائے اور ریاست کو ایک کی بجائے دون آئے وزیراعظم مل گئے یہ تمام کسرت محض دوہزار چوبیس چناؤں کے جیتنے کی ہے اتنا تو ضرور ہے کہ ہندو مسلمان کیے بغیر چناؤں جتنا موڈی حکومت کے لئے ممکن بھی نہیں ہے اب اسی کی تیاریاں کی جا رہی ہے اب جس بات کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں بھلے خبر بھلے دو دن دیر سے آئی ہو لیکن سوچنے پر مجبور کرنے والی خبر ہے شوراپور کے عیدگہ میدان کے قریب پاکستان کا پرچم لگے ہوئے گوبارے بیچے جا رہے تھے دو جگوں پر اس طرح کے گوبارے بیچے جا رہے تھے تاکہ مسلم بچے اسے خرید کر مسلم محلوں میں لے کر گھونتے رہے تاکہ اسی کو بہانہ بنا کر ایک پر پھر پاکستانی حمایتی ہونے کا الزام لگا کر نیرٹیو چلائے جائے جس کے آڑ میں ان کا سیاسی مفاد حاصل ہو سکتا ہے لہذا یہاں کی باشاور عوام نے گوباروں پر لو پاکستان لکھے دیکھ کر دو افرادوں کو پکڑ لیا اور انہیں پولیس کے حوالے کیا آجائے امن پوار اور شوائجے لکشمن پوار دونوں بھیجاپور روڈ شولاپور کے ہیں ان دو افرادوں کو اب حراست میں لیا گیا سوال یہ اڑتا ہے کہ عید کے موقع پر پاکستانی حمایتی مضمون لکھے گوبارے کس مقصد سے بیچے جا رہے تھے اگر اس کے پیچھے ساجش ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں کسی مسلم کا ہی دکان دکھا دے ہو سکتا ہے اس طرح سے یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے کوئی بھی ہو لیکن اس کی تحقیق ہونی چاہیے صرف معاملے کو شوائپور کے حد تک ہی نہ سمجھا جائے بلکہ اس کے پیچھے کی ساجش کو سمجھنا بھی ضروری ہے جان بوچ کر ایک سماج کو دیش ورود ثابت کرنے کے لیے تمام کوشش ہی جاری ہے ٹی وی سیریل سے لے کر پرپوگنڈا فیلموں تک اور تھیٹروں میں جا کر مسلم سماج کے خلاب زہر پرچنے کی کوشش کی جاری ہے تمام محکماؤں میں آپ سنگی ویچار دھارا کیوں لوگ داخل ہو چکے ہیں جس دیش کو مختلف مذہب کا گلدستہ کہا جاتا تھا اور پوری دنیا سے ہٹ کر ایک تہذیب ایک سنسکرتی اس دیش میں دیکھی جاتی تھی اب تو ایک ہی رنگ میں رنگ آنے کی کوشش فرقہ پرستوں کی جانب سے جاری ہے اور کچھ ہاتھ تک یہ کامیہ بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں یہاں تک کہ اب تاجب ہوگا کہ فوج میں بھی جائے شریرام کے نارے لگانے کے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں پولواما کی مسجد میں جا کر 50 راشتری رائیفلز کے جوانوں نے جائے شریرام کہنے پر لوگوں کو مجبور کرنے کی واردات پچھلے ہفتی ہی پیش آئی اس کے بعد ملک کی سطر پر بہت چھڑی تو راشتری رائیفل کے افسر کو نوکری سے معذول کرنے کی خبر بھی حاصل ہوئی لیکن بات سوچنے کی ضرور ہے کہ اب فوج بھی اس طرح کے نارے لگانے لگے اسی طرح کرناٹک میں رولی شیٹر اور بجرنگ دل قائد رہو نے کھولے آم مسلمانوں پر غولی چلانے کی بات گئی اور ساتھ میں پریانکھرگے کو کہا کہ بجرنگ دل کا نام لے کر دکھائے بجرنگ دل کی طاقت بھی دکھائی جائے لہذا پولیس اب اس کی راہ پر ہے اور بجرنگ دل کا رغہو لاپتہ ہو گیا یہ بیان اس نے سکلے شر میں دیا ہے بات جتنی آسان نظر آرہی اتنی ہے نہیں کرناٹک میں کانگریس کی حکومت تو ہے لیکن سرگرے میں آج بھی جاری ہے مسلم سماج کو بہت حد تک بیدار ہو کر چوکن نہ رہنا ہوگا جب پاکستانی گوبارے بیچ کر مسلمانوں کو کڑگرے میں کھڑے کرنے کی ساجی چلی جاری ہے تو کہاں تک مسلمانوں کو بدنام کرنے کی پلاننگ بنائی جا چکی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کانگریس نے کرناٹک میں شاندار جیت حاصل کی ریاست کی عوام نے دھرم کی سیاست سے اوپر اوٹ کر کانگریس کو اکثریت سے جتا دیا کانگریس نے بھی پانچ گیارنٹی کا وعدہ عوام کو دیا مدی پردیش بھی بھاجپا کے ہاتھ سے نکلتا نظر آرہا ہے مہاراشت میں اجیت پاوار کے ذریعے سرکار کو مضبوط بنانے کی کوششیں جاریے ہیں ایسے وقت میں دوہزار چوبیس کی کرسی بھاجپا سنگ کی نکلتی دکھائی دے رہی ہے اب سوائے دیش کے مختلف ریاستوں میں دھرم تشدد کا کارڈ ہی کھیلنے کی فراک میں بھاجپا ہے لہٰذا خود وزیر اعظم اب میدان میں اتر کر کامن سیویل کوڑ کا اعلان کر رہے ہیں مطلب مسلم سماج کے آزمائی شبیعہ کی ہے لہٰذا ترہ ترہ کی سمیلوں کو استعمال کیا جا رہا ہے بیلگام چناؤں کے وقت تو بھی کس طرح راجوسیت زندہ بات کو فرزیناروں کے ذریعے مسلمانوں کو پوری ملک کی سطح پر کڑگرے میں کھڑا کرنے کی تیاری چلائی گئی تھی خیر یہاں پر بھی ان کے ہوا نکل گئی باوخلائیوی بھاجپا بچوں کے گباروں کے ذریعے تشدد برپا کرنے کی فراک میں ہے مسلم سماج کو بڑا ہی چوکنہ رہنا ہوگا کیونکہ مسلمان ہی تو ہے آسان بلی کا بکرا اس ملک کا سویدان لیکن آج بھی زندہ ہے اور یہی بھاجپا دوزار چوبیس میں ملک پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہی ہے تاکہ اس ملک کے سویدان کو ہی بدل دیا جائے حالات بدل رہے ہیں واردہ تے پیش آ رہی ہے تصویریں بدل دو رہی ہیں پر کیا یہ نفرت ایجنڈا کامیاب ہو پائے گا یہ بھی سوال اتنا ہی ہے آج کا ملزق کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دوں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ ملزق کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں ملزق کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں ملزق کیسا لگا اس پر ضرور ہے دع دنیا ملزق کیسا لگا اس پر ضرور Qu Cage اس نے پر ضرورے ملزق کیسا لگا اس پر ضرور کریں ملزق کیسا لگا جیسا لگا اس پر ضرور becomes ملزقی پر ضرور strap موسیقی 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 مکھے بازار پیٹا ہے تو اتنی تو نوچا لے لائے